پاکستان فرین ریکشن افتر افغانستان دیم دیفیدیت انگوئنگ آئی سی سی ورڈ گاب 2023 افغانستان کے ٹیم چیز کرنے جاری تھی پاکستان کے خلاف انگلینڈ یا اسٹیلیا نہیں یا انڈیا نہیں پورے میچ میں انہوں نے ڈومنیٹ کیا کوئی ایک ٹاوس ہونے سے لے کر میچ کا پہلا بول ہونے سے لے کر ختم ہونے تک ایک جگہ مجھے بتا دو کہ پاکستان نے ڈومنیٹ کیا ہو پاکستان نے پریشر میں ڈالا ہو ہارتے تک یار ہارس رہو پاکستان کو اس کے ذمہ داروں کی نشان دیں کریں کون اچھا کھیل ہے کون برا کھیل ہے سیلیکشن ٹھیک ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ تو بات کی بات ہے سب سے پہلے تو آپ آئیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا سب سے پہلا ذمہ دار پاکستان ٹرگر ٹیم کا کپتان ہے جس کا نام ہے بابر آزم یہ ٹیم انہوں نے سیلیکٹ کی ہے گودشتہ چار سال سے پاکستان ٹرگر ٹیم کے کپتان وہ ہیں وہ پاکستان ٹیم کے سیلیکٹ کر رہے ہیں کسی سیلیکشن کمیٹی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ سیلیکٹ کرے بابر سیلیکٹ کرتے ہیں بابر ہی وہ کھلا رہی ہیں جو پاکستان ٹرگر ٹیم کے پلینگ 11 بنا کے چیئرمن کو فیرنس بیٹیا کرتے تھے کہ آئین ڈی میں یہ کھلا رہا ہوں بابر آزم تھے آج بھی کپتان بابر آزم ہے ان تمام نقامیوں کا سب سے پہلے آپ سوال بابر سے پوچھیں اگر اگر بولرز چینج کرنے ہیں تو وہ کپتان نے کرنے ہیں کس کو کب لانا ہے کہاں لانا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ سوئے ہوئے ہیں ان کو کرگٹ کی جو فیصلے کرنے ہیں ان کا صرف یہی کام ہے کہ بہت کیتا ہے کپتان انہوں نے بڑے بڑے ایڈز کرنے ہیں اشتہارات میں کام لینے ہیں پاکستان کے کرگٹ پورٹ سے پیسے لینے ہیں کیا صرف ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پی سی بی کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس میں سے تین فیصد ستہ دیں آئی سی سی کی عامدل میں سے انہیں ایشا کپ ہارنے کا انام دیا زکاہ اشتف نے وہی ان سے پیچھا جا کے زکاہ اشتف صاحب سے کہ آپ نے کوئن کو کونٹریکٹ دییا ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے خلاف آج تک اتنا بڑا جیز ورلڈ کپ نے کبھی بھی نہیں ہوا اور وہ پاکستان کے جس کا دنیا ایک رکٹ میں اگر نام تھا تو وہ کوالٹی فاسٹ بالنگ کو لے کے تھا اور ہمارے سپنرز بھی بیچ میں کچھ اچھے آئے ہیں لیکن یہ والے سپنرز جو کہ ایک آور میں دو فل ٹاوسے کرواتے ہیں اور یہ اپوزیشن چینج ہوتی رہتے ہیں اس پیچ پہ بھی اگر انزل میں آؤٹ نہیں کرنا تو پھر کس پیچ پہ آؤٹ کرنا انتہائی انتہائی افسوسناک مقام ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کے لئے دفن کر دیا پاکستان کی کرکٹ کو چنائے کرکٹ سٹیڈیم میں شو نکالیں ہمارا شو موجود ہوگا آئی مل بی سرپرائز اگر پاکستان جیت گیا یہ پانچ منٹ تک رزوان صاحب مجھے کہتا ہے یہ کیا گیا رہے آپ میں نے کہا بھائی آئی مل انہوں کا آپ نے رات بھائی رات اور صبح میں جو فرق آیا تھا میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی یہ آپس میں گھتھم گھتھا ہو گیا ہے یہ جو مصبا یہ جو مصبا یہ جو مصبا لایا گیا ہے یہ جو ٹیویوں میں بیٹھتے پکواس کرتے ہیں کھونکتے ہیں یہ حفیظ لائب کے پچ ایسی پچ ایسی تمہارے اندر تنتی پچ تمہارے موں سے نکالی ہے یہ پچ انہوں نے دو سو پیاسی جنہائی میں دو سو پیاسی کا مطلب ہے بینک اڈے میں چار سو رن بینک اڈے کے چار سو رن کپٹ گوئنگ آن این آن آن این آن تڑپا تڑپا کے جیسے سانس نکالتے ہیں ایسے تڑپا تڑپا کے ٹیم پاکستان سے ہماری جذبات کی سانس انہوں نے نکالی ہے ٹیم پاکستان مطلب میں کیا کہوں ہیٹس آف تیو کہوں یا مجھے نہیں سمجھا رہا کیا الفاظ ان کے لئے استعمال کیے جائیں کہ آج اگر ہم اغوانستان کی ٹیم سے ہار گئے مجھے نہیں لگتا آگے مبارکوں کے جانوں والوں کو بہت بہت مبارکوں ان کو جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تین سال سے انڈسپوٹڈ کپٹانی ان کے ہاتھ میں دیں گے بہت بہت مبارک وہ آپ کو آپ کی منمرضی آپ کی مرضی کی ٹیم آپ کی مرضی کے ڈیسیزنز آپ کی مرضی کا پین کلپ آپ کی مرضی کا میڈیا آپ کی مرضی کی پولیسیز آپ کی مرضی کی ہر چیز کے باوجود آج پاکستان کی لیگیسی کو چندائی میں تفن کر دیا آخوانستان کی ٹرکٹ نے آٹھ بٹو سے ڈیفیٹ دی ہے اور آج بھی اگر سمجھ آنے والوں کو نہ سمجھ آیا جو پاکستان ٹرکٹ کی لیگیسی تھی آج جس طرح اس کا مزاق اڑایا گیا جس طرح اس کا جنازہ نکالا گیا مطلب آج کچھ ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا وہ حسین علی وہ امام الہق آئے ہم آسٹریلیے خلاف جیتیں گے مخوانستان کی خلاف ایک الگ پاکستان آپ کو نظر آئے گی یہ وہ رنس تھے یہ وہ سارا پرفارمنس تھی یہ وہ بولنگ تھی یہ وہ فیلٹنگ تھی یہ وہ کیمٹنسی تھی کوئی لڑکا ایک دوسرے کا ساتھ دینے جس کے بھروس سے کہا تھا کہ ہم دنیا کو یہ کر دیں گے ہم ورڈ نمبر ون ہے ہماری بولنگ یہ ہے ہم وہ ہیں ہم فلا ہم ٹمکا ہے ہم آسمان پاڑ دیں گے ہم دنیا پاڑ دیں گے ہم کو دنیا کچھ نہ سمجھے مطلب یہ تماشا نکالنے کے لیے یہ جنازہ نکالنے کے لیے پاکستان کرکٹ کو اگر ورڈ کپ پہ جانا تو اس میں بطرتا کہ پٹا کر لینا چاہیے تھا 7-1 انڈیا سے کرنے گئے تھے 7-1 اگوانستان سے ہو کر واپس آرہے ہیں ہم نے بھرپور انکو پورا چانس دیا کہ آئیں ہم سکھاتے ساکران صاف سین آئیں آپ نے جو رنز بنانے آرے چوکا نہیں لگ رہا ہم خود مدد کرتے ہیں چوکا لگا آرے کیچ پکڑنا ہے چلو ہم کوئی بات ہی ہم دروپ کرتے ہیں مطلب we have been پتہتک وائل بولنگ and فیلڈگ ایک فوربر کپٹر ہم تو ان کی نسوں سے واقع ہے ہم نے تو ڈائن گزارا ان کے ان کے جو باپ بیغیرت پہلے کھیل کے جا چکے پاکستان کے نام پہ دھوکہ دے کے جا چکے فکسنگ میں اتنی بڑی بڑی ان کی ریکمیٹنیشن ہے کوٹ کے اندر آج بھی جرمان ہے بیگر لیجن بن کے بیغیرت کے بچے بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پاکستانی بچوں کو کبھی بھی صحیح راہ پہ نہیں دکھاتے کہ یار یہ وہ طریقہ ہے جس طرح سے کرکٹ میں تم اپنے آپ کو لے کے چل سکتے ہو انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا ہے جو سادشی کاروبار کر کے اس سالی کرکٹ کے اندر آتے جب ہی تو پاکستان کے بچے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ جاتے اور یہ بیغیرت کی پیچ تم نے ٹوس جیتا تم نے بیٹنگ لے لی اب تم اپنے 48 رن دیکھ رہو کہ میں آج واپس ی سی نمبر ہو جاؤ میں نے آپ کو شام میں سے بیشارہ دیا تک جا کے چیک کرو اور جن لوگوں کو دوسروں سے لے کھرے سٹیٹس لگانے کا چوک ٹیلی ہمیں بھی تو ڈر ہونا چاہیے کسی چیز کا ہمیں بھی تو یقین ہونا چاہیے تھوڑا بار دکھو ہمیں تو یقین ہدا آج پورا پاکستان اگر اسی بات کو لے چل رہا تو اس کا مطلب ہے کئی انسا دھولا پاکستان فرمیت پاکستان کافیز ہو چکا کافیز ہو چکا دیکھ دیکھ جو انا اتنا غصہ چڑا خون کھوڑ رہا میرا اس کی شکر دیکھ کھٹا اس کی شکر کو پہلے زمبابی پاپ پڑی سانہ پہلے زمبابی اب آفگانی سان پہلے زمبابی انسے نہیں ہارنا تھا انسے نہیں ہارنا تھا چیز ہے تیرے اندر بے شرم بے حس وہ وہ جا کے شرم کر جا کے ڈھوم مر جا کے ہسرے آگے سے انٹریوی دیتا ہوا پچیس کروڑ لوگوں کو خون کے آس رول مرنے والے ہوئے ان کی زندگی جیرن کر کے تو ہسرے آگے سے ڈھیٹ آدمی ڈھپو ہو جائے آس جو جو سوچا ناما ہو وہ یہ ٹیم کام کرتی آج تک اب ہر ٹیم ان کے خلاف اچھی کرکٹ کھے لگی ہماری ہاتھ پو بھولتے ہمیں بڑا حال ہوتا ہے اچھا ہوگا باہر ہوگے ورلکب سے باہر ہوگے جب یہ افغالی سان سے نہیں جیس سکتے تو انہوں نے ورلکب میں جا کے کیا کرنا تھا کیا کرنا تھا انہوں نے ورلکب کے اندر جا کے یہ تو حال ہے لگا تین میر چھاڑے ختم کر دیا زرا لوگ احساس نہیں ہوا بڑی خطناک بنا دیا انڈیا نے یہ کرتی وہ کر دیا ان کی بلے بازی دیکھو کیسی بلے بازی کر کے وہ لوگ پر جیو تسویر کو پڑے کر دو اسکوا ہوا ہوگا یہ ہوگا کیوں نہیں ہوگا دل تو رہے انڈیا سے آرے ماف کر دیا آسٹریلیا سے آرے ماف کر دیا پڑے در پینا لکھو اسکو یہ پڑڑو یار موسیقی موسیقی